موسیقی 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 اسلام آباد میں 809، بلوچستان میں 330، گلگت بلدستان میں 150 اور آزاد کشمیر میں 649 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم کی پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے تمام وسائل بروئکار لانے کی ہدایت عمران خان کہتے ہیں پولیو سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت انصدادی پولیو سے متعلق ورچول اجلاس ہوا جس میں چیف سیکریٹریز اور بائیس ازلا کے ڈپٹی کمیشنرز نے شرکت کی جبکہ معاملین خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر شہباز گر اور دیگر حکم شریک ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئکار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت انصداد پولیو سے متعلق ورچول اجلاس ہوا جس میں چیف سیکریٹریز اور بائیس ازلا کے ڈپٹی کمیشنرز نے شرکت کی جبکہ معاملین خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر شہباز گر اور دیگر حکم شریک ہوئے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ چھ ماہ میں ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا دوہزار اکیس میں صرف چودہ فیصد محولیاتی نمونے مصبت پائے گئے محولیاتی نمونوں کی تعداد گزشتہ سال چھپن فیصد تھی ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کا ایک نادر موقع ہے اگلے چھے سے بارہ ماہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے وزیر آزم نے ہائی رسک ازلا کے ڈی سیز کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئی کار لائیں اور پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے خیال رہے ملک بھر میں دو کروڑ تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کے حدف کے تحت صوبہ سن، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں انصداد پولیو مہمچاری ہے سپریم کورٹ نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیئے مندر بحالی کے اخراجات بھی ملزمان سے وصول کرنے کا حکم قومی اسمبلی میں مندر پر حملے کے خلاف متفق کا قراردات منظور کر لی گئی سپریم کورٹ نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا مزید حوال اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی آئی جی پنجاب چیف سیکریٹری پنجاب ایڈیشنل ایڈوکیر جرنل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب انام خانی اور چیف سیکریٹری کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ مندر پر حملہ ہوا انتظامیہ اور پولس کیا کر رہی تھی آئی جی پنجاب نے بتایا کہ اے سی اور اے ایس بی موقع پر موجود تھے انتظامیہ کی ترجی مندر کے آس پاس ستر ہندووں گھروں کا تحافظ تھا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات لگائی ہیں تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ بیوروکریسی صرف تنخواہیں اور مرات لے رہی ہیں قابل افسران ہوتے تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا انتظامیہ کو فارغ کریں وہ صرف زندگی انجوائے کر رہے ہیں ادھر قومی اسیملی میں رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے خلاف متفق کا قراردات منظور کر لی گئی قراردات وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے پیش کی قومی اسیملی میں پیش کی جانے والی قراردات میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان مندر واقع کی مضمت کرتا ہے ایوان آدھا کرتا ہے کہ مندر واقع پر پوری قوم اقلیتوں کے ساتھ ہیں دوسری جانب خیبر پختونخواہ اسیملی میں رحیم یار خان میں مندر جلانے کے خلاف قراردات منظور کی گئی قراردات تحریک انصاف کے اقلیتی رکن رویق کمار نے پیش کی جس میں رحیم یار خان میں مندر کے جلاو گھیراو کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی قراردات کے مطن میں کہا گیا کہ مندر جلانے میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے وفاقی وزیر احتلاط و نشریعہ فواد چاردی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان کے جھنڈے میں موجود دونوں رنگوں کی حرمت ہمارے لیے ضروری ہے پاکستان بھارت نہیں یہاں کسی قسم کے فاشسٹ آرڈیولوجی نہیں چل سکتی مندر حملے کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے پاکستان کے جھنڈے میں جو دو رنگ ہیں ان دونوں کی حرمت ہی ہم پر فرض ہے ہمارے لیے سفید رنگ بھی اتنا ہی حرمت والا ہے جتنا اس جھنڈے میں سبز رنگ اور یہ جو سفید رنگ ہے یہ ان اقلیتوں کے حقوق کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو پاکستان میں بستی ہیں پاکستان ہندوستان نہیں ہے یہاں پر کوئی فاشسٹ آرڈیولوجی حکمرانی نہیں کر سکتی پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کی فوجی قیادت عدالتیں تمام ایک پروگرسیو ملک کے لیے پاکستان کے اس آئین کو تسلیم کرتی ہیں جس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بادہ کیا گیا ہے اغوانستان میں امن کے حوالے سے وزیرا خارجہ کا بیان غلط طور پر پیش کیا گیا دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان بار بار کہہ چکا کہ اس کا اغوانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں کینیڈا کے سابق وزیر کے غیر ضروری تفسرے پر پاکستان کی مضمت مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں امن کے حوالے سے وزیرا خارجہ کا بیان غلط طور پر پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پر طالبان کے حوالے سے وزیرا خارجہ شامحمد قریشی کے بیان پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اغوانستان میں امن اور استحکام کے حوالے سے وزیرا خارجہ کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے وزیرا خارجہ شامحمد قریشی کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وزیرا خارجہ نے واضح طور پر عالمی برادری علاقائی کھلاریوں اور خود اغوانوں کے دمیان دہشتگردی کی لانت کے حوالے سے اتفاق پیدا کرنے کے بارے میں بات کی ان کے بیان کو کسی صورت اغوان تنازے کے کسی ایک فریق کی وقالت نہیں لینا چاہیے پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ اس کا اغوانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تنازے کے تمام فریقین اغوان ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا خود پیسہ کرنا ہے ہم اغوان امن عمل میں تعمیری سہولت کاری کا کردار جاری رکھیں گے تمام توانائیاں اغوان تنازے کے وسیل بنیاد جامع سیاسی حل پر سرف کرنے پر ایک بار پھر سوڑ دیتے ہیں دوسری جانب پاکستان نے کیلڈا کے سابق وزیر کرس الیکزینڈر کے غیر ضروری تفسرے کی مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کرس الیکزینڈر کی اغوان امن عمل میں پاکستان کی کردار سے متعلق معلومات گمراہ کن ہیں بھارت نے بین الاقوامی صحافیوں کو پاکستان جانے سے رکھ دیا وزیر خارجہ کہتے ہیں بین الاقوامی صحافیوں کا آزاد کشمیر اسیمبلی کا دورہ تہشدہ تھا دنیا بھر میں جمہوریت کا لاغ علاپنے والے بھارت کے ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے پاکستان آنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو روک لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں جمہوریت کا لاگ علاپنے والے بھارت کے ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے پاکستان آنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو روک لیا وزیر داخلہ شاہ محمد قریشی نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے پانچ بین الاقوامی صحافیوں کو پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی صحافیوں کا آزاد کشمیر اسمڈی کا دورہ تیشدہ تھا بھارت کا انکار آمرانہ حکومت کے آزادی اظہار رائے اور آزاد صحافت کے لیے جگہ تنگ کرنے کا اشارہ ہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے اس حوالے سے کہا کہ غرملکی صحافیوں کے وانگا سے پاکستان آنے پر پابندی کا بھارتی فیصلہ انتہائی قابل مصمت ہے بھارتی وزیر خارجہ نے اعتدال پسندی اور گفتگو کا جو درس دیا یہ مودی حکومت کے دعووں کی نفی ہے فواد چودی نے کہا کہ نئی دہلی میں مقیم نیو یورک ٹائمز، رائٹرز اور دی اکنومکس ٹیل نمائندوں کو پاکستان آنے سے روکا گیا صحافیوں کو پاکستان آنے سے روکنا بھارت کے اس خوف میں مفتلا ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ وہ سچائی کا سامنا نہیں کر سکتا وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے میڈیا کے پیشاورانہ امور میں رکاورت مسلمہ بانالاقوامی حق سے روکنے کے مترادف ہے بانالاقوامی صحافیوں کو پاکستان آنے سے روک کر سب سے بڑی جمہوریت کا نام نہا دعویٰ پھر بینقاب ہو گیا ہے مرتضی وحاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا چارٹ سنبھال لیا بیریسٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں چیرمن بلاول بھٹو، سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اعلی سن اور پارٹی رہنما فریال تالپور کا مشکور ہوں حکومت سن کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائینات کیے جانے کا نوٹفکیشن گزشتہ روز چارٹ کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں بیریسٹر مرتضی وحاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا چارٹ سنبھال لیا حکومت سن کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائینات کیے جانے کا نوٹفکیشن گزشتہ روز چارٹ کیا گیا نوٹفیکیشن حکومت سندھ کے محکمہ بلدیات کی جانب سے جاری کیا گیا جبکہ بلدیہ عظمہ کراچی میں پہلے سے موجود ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیس گریٹ کے افسر لائک احمد کا ٹرانسور کر دیا گیا ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ بہاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائیناتی پر پارٹی قیادت سے اظہار تشکر کیا مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وہ چیرمن بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر عاصف علی زرداری، وزیر علیہ سن مراد علی شہ اور پارٹی رہنما فریال تالپور کے مشکور ہیں خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک پریک کا موسیقی